عوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علاوہ وشرف الانبیائی والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع زنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا مولاکونین امام مشرقین والمغربین جاتی الحسن والحسین حبیب الائی العالمین بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرح سورہ مبارکہ کے زیر میں مجالس کا یعنی فاطمیہ کے سلسلے سے آپ حضرات اس کے ملیس کو سمات فرما رہے ہیں کہ جس کے اندر شاہزانی ایک وانین کی اعظمات و منزلت کو بیان کرنے کی بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے خدا بند عالم نے شاہزانی کو اگر سورہ کی شکل میں ڈھالا ہے تو سورہ کوسر کی شکل میں ڈھالا ہے اور سورہ کوسر کو اگر انسانی شکل میں ڈھالا ہے تو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے تین آیت کا مختصر سسورہ ہے اور اس سورے کو خدا بند عالم نے اس موقع پر بھی پیغمبر کو حکم دیا تھا جب سبع مولقہ کے مقاملے میں آنے کعبہ کی دیوار پر یہ مولق کیا گیا تھا اور اس کے بعد ایک شاہد جو سال میں ایک مطبعہ نکالتا تھا لوگوں کے اشار کی صلاح کرنے کے لیے اور اس کی نگاہ پڑھی مزاج شہری یہ ہے کہ کسی بھی سنف میں تین مصرے کی کوئی شہری نہیں ہوتی کم سے کم چار مصرہ ہوتا ہے جسے روبائی کہتے ہیں یا پتہ کہتے ہیں مرسیہ ہوتا ہے یا مسدس ہوتا ہے جس میں چھ مصرے ہوتے ہیں کم اس کا چار مصرے اور دو مصرے کی بیعت یا پانچ مصرہ ہوتا ہے جسے مخمص کہا جاتا ہے تین مصرے کی کوئی شہری نہیں ہوتی لیکن یہ سورہ کوئسر نہ چار مصرے میں ہے نہ پانچ مصرے میں ہے نہ چھے مصرے میں اللہ نے تین مصرے لگائے عرب کی فساد اور بلاغت کے مطابق قافیہ کے پائمائی کے اوپر بھی برابر ہے جو شہری کا وزن ہوتا اس اعتبار سے بھی صحیح ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ شہری نہیں ہے پریشانی یہ ہے کہ شہری نہیں ہے اللہ نے یہ تین مصرے بشکل سورہ پر اغمبر پر نازل اکیہ ہوتا ہے کہ آپ سب محلقہ کے مقابلے میں لگا دیجئے یہ تین مصرہ یا تین آیتوں کا لیے سورہ کیوں رکھا اللہ نے بہت فساد پر غرور ہے بہت فساد پر تک کپور ہے تو تین آیتیں میں بھیگتا ہوں چوتھی ایچم لگا تو بہت فساد پر غرور ہے بہت تک کپور ہے بلاغت کے اوپر تو تین آیتیں میں بھیجتا ہوں چوتھی تزمین تم لگا دو لیکن جو سب سے بڑا شاعر تھا اس نے بھی جملہ کہا ماہ حاضر کلام البشر خودہ کو نہیں مانتا تھا لیکن یہ اس بات کو جانتا تھا کہ بشر کا کلام نہیں ہے خالف بشر کا کلام ہے بندوں کا کلام نہیں ہے معبود کا کلام ہے ہمارے ویسے ویسے انسانوں کا کلام نہیں ہے اور اس کے حاضر نیچوں نے لی دیا ماہ حاضر کلام البشر یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے قرآن کریم میں خدا و اندالہ نے مختلف مقامات پر الگ الگ چیلنج کی ہیں قرآن کے سلسلے سے تمہیں اگر ہمارے اس کلام میں شک ہو رہا ہے کہ کام کرو اس کی جیسا ایک سورہ لے آو کہا ہے کہ دس آیتیں لے آو کچھ نہیں کر سکتے تو ایک آیت لے آو دیکھیں اگر یہ چیلنج اجم والوں سے ہوتا تو ممکن تھا کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اجمیوں کا فائدہ اٹھا لیا بھائی اجم عربی جانتے نہیں تھے کہا جاتا ہے کہ اجم کا فائدہ اٹھا لیا اور اجم والوں سے اللہ نے چیلنج کر دیا کلام عربی میں نازل ہوا عرب کے کلچر میں نازل ہوا فساد اور بلاغت کے زمانے میں نازل ہوا یعنی مادری زبان عربی تھی لیکن پھر بھی تین آیتوں کے برابر میں ایک آیت کا جواب نہ لے آئے یہ خلاق کائنات نے ایک اصور بتا دیا دنیا والوں یاد رکھو جب کوسط آیت کی شکل میں دھلی تب بھی تم سے جواب نہ ممکن ہے جب ہم نے لباس بشریت میں زہرہ بنا کر کے دھالا ہے تو اس کا بھی جواب نہ ممکن بنے گا ایک سلوات پڑھ دے پر محمد وعالی محمد بھی اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد بہت مانا حضرانِ گرامی شہزازی ہے کونین کی ذاتِ گرامی تو پر ہماری مفتبو چل رہی ہے بے انتہا کمال نقطہ کمال کا نام زہرہ فضائلوں کو کمالات کی میراج کا نام زہرہ عظمت و منزلت کی آخری انتہا کا نام زہرہ اس کے برابر نہ اولین میں کوئی ہوا ہے نہ آخرین میں کوئی ہونے والا ہے شہزازی ازادِ گرامی کا نام متوجہ لے گا زہنے گرامی ہم لوگ شہزازی کے غلام ہیں ہم لوگ شہزازی کے غلام ہیں شہزازی کے ازادار ہیں شہزازی سے محبت کرنے والے ہیں شہزازی کے نام پر جسن اور شہزازی کے نام پر مجلسِ عظا برپا کرتے کبھی بھی لیکن خطابت اپنی جگہ پر عظاداری اپنی جگہ پر اکثر اپنے خطابتوں میں فتیبوں سے جملہ سنا ہوگا کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم شکر کے سجدے کریں کہ ہم نے آنی خلقت اللہ نے ولایت پر کیئے متوجہ ہے اکثر آنے سنا ہوگا کہ ہم لوگوں شکر کا سجدہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں آلی محمد کا چانے والے گھرانے میں خلق کیا ہے یا نہیں ہے لیکن یہ بتائیے سنا بھی گیا پڑھا بھی گیا شکر کا سجدہ اس مسئلے پر کتنی مرتبہ کیے گئے متوجہ ہیں آپ شکر کا سجدہ اس نعمتِ عظمہ پر یہ بغیر مانگے ملنے والی اتنی بڑی نعمت پر ہم نے کتنی مرتبہ شکر کا سجدہ کیا کیا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے لیکن باہر آل جس حد تک کرنا چاہیے اتنا تو نہیں ہوا وہ توجہ نعمت کیا ہوا ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے لیکن جس کا مات ہے کھونا چاہیے اس حد تک سجدہ شکر نہیں ہوا پتہ ہے پیغمبر اکرام حضرت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد 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 جلدی سے ابھی منزل پر آنا چاہا ہوں جہاں پہ کہ میں نے منزل کو چھوڑا تھا پیغمبر اکرام کے سلسلے سے ابو حریرہ ایک روایت نہ فکر کر دیں گی ابو حریرہ نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میرا رسول بغیر کسی رکو اور بغیر کسی نماز کے چند سجدے کی شکر کے شکران اللہ شکران اللہ شکران اللہ اور ایک مطلب شکر کا سجدہ کیا تو سر اٹھایا پھر شکران اللہ سجدے میں چلے پھر شکر کا سجدہ اٹھایا پھر کیا شکران اللہ پھر سر اٹھایا پھر کا شکران اللہ ابو حریرہ نے جب سجدے پہ سجدہ دے گا تو کہا یا رسول اللہ نماز تو تھی نہیں قیرت کیا نہیں نیت ہوئی نہیں رکو کیا نہیں یہ سلدے پہ سلدہ سلدے پہ سلدہ اور سلدے میں آپ یہی کہہے شکرا للہ شکرا للہ شکرا للہ وجہ کیا کہتے ہیں میں پتہ نہیں ابھی جبرائیل آئے تھے متوجہ رکھا جانے گرامی میں نے جولا بولا ہے کہ ہمیں اللہ نے بغیر مانگے یہ نعمت دی دی تو ہم نے شکر کتنا کیا سوچے کہ ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں ہم لوگوں کی عظمت کیا کہ جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے کہا میرے پیغمبر اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں علی محبوب ہے علی محبوب ہے میں نے فولا شکر کا سلدہ کہ میں نے مابو تیرا لاکھ لاکھ شکر میں نے جیسے سلدے سے سر اٹھایا تو اللہ نے کہا جاؤ جبرائیل جا کے کہتو کہ اللہ کی نگاہ میں زہرہ محبوب ترین ہے میں نے شکر کا سلدہ کیا شکرا للہا ابھی میں نے سر اٹھایا ہی تھا کہ جبرائیل پھر آئے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں حسن محبوب ترین ہے سلوان اللہ میں نے شکر کا سلدہ کیا چوتھی مرتبہ پھر جبرائیل اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیغمبر حسین اللہ کی نگاہ میں محبوب ترین ہے جب چار مرتبہ ہو گیا تو میں نے سر سلدے سے اٹھایا تو یکا یک اللہ نے جبرائیل وہ پھر بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہ اللہ کہہ رہا ہے زہرہ کے چانے والے اللہ کی نگاہ میں محبوب ترین ہیں اس لئے میں نے شکر کا سجدہ کیا بہت آن رہا ہے یعنی اللہ کی نگاہ میں انسان سارے کے سارے محبوب نہیں ہیں وہی ہیں جو زہرہ سے محبت کرنے والے اللہ نے ہمیں محبت زہرہ پہ خلق کیا اور اللہ کا رسول اس نعمت پر ہماری طرف سے شکر کے سجدے کر رہا ہے کوئی سوچے کہ ہماری اور آپ کی عظمت و منزلت کیا ہے زہرہ کے ازاداروں کی اہمیت کیا ہے اللہ کی نگاہ میں اللہ کا محبوب بننا آئے تو زہرہ کے ازادار بن جاؤ زہرہ کے محبوب بن جاؤ عزیز آنگرامی امام جابر سعادی علیہ السلام اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم امام سعادی علیہ السلام کے پاس عظیم ترین ذات کا نام شہزادی کون ہے امام سعادی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا کہاں فرزند الرسول مبارک ہو کہاں کس بات مبارک بات کہاں اللہ نے مجھے بیٹی دیئے اللہ نے مجھے بیٹی دیئے میرے بیٹی کی بلادت ہوئی ہے اللہ کے فرزند الرسول نے فرمایا مبارک ہو بھائی اللہ اس بیٹی میں برکت عطا فرمائے اچھا یہ بتا کہ انہوں نے اس بیٹی کا نام کیا رکھا کہاں معنی آپ کی جدہ کے نام پر اس کا نام فاطمہ رکھا دیکھیں یہ اپنا آپ نے بہت بڑا در سے سمجھنے والی بات ہے میں نے آپ کی جدہ کے نام پر اس کا نام فاطمہ رکھا فرزند الرسول نے جملہ فرم اگر میری جدہ کے نسبت دیکھا کہ تو انہیں فاطمہ نام رکھا ہے تو وعدہ کر کبھی ڈاتے گا نہیں کبھی سبو شتم نہیں کرے گا کبھی مارے گا نہیں اس کا احترام کرے گا اس لیے کہ اس کا نام میری جدہ کا نام ہے ایک عام انسان کے ہاں بیٹی اگر پیدا ہو جائے اس کا نام اگر فاطمہ رکھ دیا جائے تو معصوم کی نگاہ میں نام کی بنیاد پر وہ بیٹی قابل احترام ہے سوچنے والی باتیں وہ بطول معصوم کی نگاہ میں کس عظمت و منزلت کی ملکہ ہوگی کس تقریم کی ملکہ ہوگی کوئی سوچ نہیں سکتا کوئی تصور نہیں کر سکتا ایک عام بیٹی پیدا ہوئی اس نام فاطمہ رکھ دیا گیا ہے احترام واجب ہوگئے کیوں اس لئے میری جدہ کے نام پر فاطمہ رکھ دیا گیا یہ معمولی بات نہیں ہے شہزادی قانین سے محبت چندنک کی زمانت ہے اور شہزادی قانین سے خدا نقاشتہ دشمنی جہنم کی طرف جانے کا راستہ ہے کنفرم کل میں بلکل سیدھی سی بات بولی تھی کی رائے کے دانے کے برابر بھی رائے کے دانے کے برابر بھی کل جو میں نے حدیث ورشایت فرمیتی کوئی کر دیگا رائے کے دانے کے برابر بھی اگر ان کی محبت پہلی جا رہی ہے اللہ پر واجب ہی کوئی اٹھا کے جہنم میں ڈال دے دو چیزیں ہیں عزیز آئین نے کہنا یہ متوجہ لے گا آپ کل کی تقریر سے میں فوراں اپنے آپ کو جوڑ رہا ہوں دو چیزیں ہیں شریعت میں اور دونوں واجب ہیں لیکن دونوں کے فرق کو آپ سمجھئے گا دو چیزیں ہیں دونوں کے فرق کو سمجھئے گا جیسے نماز واجب ہیں ویسے ہی تولہ واجب ہے جیسے نماز واجب ہے ویسے ہی تبرہ واجب ہے متوجہ لے گا دیکھیں میں نے کہاں جملہ بولا تھا جذباتی خیال رکھئے متوجہ لے گا پہلے بھی بات ذہن تب اتاریے متوجہ لے گا جیسے نماز واجب ہے ویسے تبرہ واجب ہے جیسے نماز واجب ہے ویسے تبرہ واجب ہے جو خدا وند عالم نماز سے مطالح سوال کرے گا بھائی خدا یہ بھی کو پوچھے گا سمان اللہ تبرہ کیے تھے یا نہیں کیے تھے متوجہ لے گا تبرہ کیے تھے یا نہیں کیے تھے بیزاری کی تھی یا نہیں کی تھی برائد کیا تھا یا نہیں کیا تھا یا سیب ہوتی سجدہ ہی کر رہے تھے سمان اللہ سمان اللہ کہاں ہیں یا سمان اللہ سیب سجدہ میں سجدہ کر رہے تھے یا برائد بھی کیا تھا بیزاری بھی کیتی یا نہیں کی تھی الہدگی کیتی یا نہیں کی تھی اپنے آپ کو اپنے دین میں نفرت پیدا کیا تھا یا نہیں کیا تھا اب ایک مسئلہ آتا ہے بورا مت کہو سمان اللہ محسوس کریے گا دیکھیں میں بہت ہی اہتیات کے ساتھ جملے پورٹ کروں گا ورنہ میں بہت کچھ بول دیتا ایک کہا جاتا ہے کہ بورا نہ کہو بورا نہ کہو بھائی کیوں بورا نہ کہو کہ ان کو بورا کہو گے تو دوسروں کو تکلیف ہوگی محسوس کری گا جانے کے رامی ان کو بورا کہو گے تو دوسروں کو تکلیف ہوگی چلو مر گئے اللہ نے حساب شروع کیا علماء پڑی پڑی روزہ رکھا رکھا ہج کیا ہاں ٹھیک کیا زکاةی کہاں کیا یہ کیا وہ کیا سب کیا ترابی پڑی ہاں پڑی یہ کیا وہ کیا ایسے کیا جو بتایا وہ کیا جو نہیں بتایا وہ بھی کر لیا سبان اللہ متوجہ جانے کے رامی یہ سب کچھ کیا 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 اب اس کے بعد اللہ نے پوچھا یہ بتاو اتنے دن زندہ نے تمرہ کیا سبان اللہ متوجہ رہے گا جانے کے رامی نازک سا جملہ بولوں گا سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے ہر جملہ چلہ کے بولنا نفتہ نہیں ہوتا بے شک کہا کہ یہ بتا یہ کیا کیلئے کہ نہیں کیا کہ کیوں نہیں کیا کہ اگر کھرتے تو دوسروں کو تکلیف ہوتی کہا نہیں کیا اس لیے کہ دوسروں کو تکلیف ہوتی اگر کھرتے تو زہرہ نازی ہوتی سبان اللہ ہم نے دوسروں کی خوشنودی کا نام جنت نہیں رکھا ہے زہرہ کی دیسہ کا نام جنت رکھا ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ اگر کھرتے کے خوشنودی اگر کھرتے کے لئے اللہ اگر کھرتے کے لئے سبان اللہ اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ ہم نے دوسروں کی خوشنودی کا نام جنت نہیں رکھا ہے ہر انسان اپنے اپنے اعمال میں خود وہاں مبتلا ہوگا دیکھئے کبرہ کا براہد کا طریقہ معصوم نے بتایا میں نے کل کی مرزی کیا کہ میں دو سال کب میں بھی بتا چکا ہوں طریقہ بتایا چلیں بلکل سیدھی سی مثال دے دے رہا ہوں جو معصوم نے بلکل سیدھا سا طریقہ بتایا بلکل سیدھا سا طریقہ زیارتِ آشورہ میں سب کچھ ہے اور زیارتِ آشورہ آج کی نہیں چودہ سو سال پہلے کی ہے لیکن آپ دیکھیں حکمتیں معصوم کیسی تھی جن کے نام سے فساد نہیں ہونے والا تھا کا نام لے کے کولان اللہ شمرن لان اللہ عمر بن ساد لان اللہ عبداللہ بن زیاد ہے یا نہیں ہے جن کے نام سے کچھ نہیں پیگنے والا تھا کا نام لے کے بولو چودہ سو سال پہلے معصوم جانتا تھا کہ حالات بگریں گے شیعوں کی جان خطرے میں ہوگی شیعوں کی ایمان خطرے میں ہوں گے تو کہا پرشان مت ہو اس کا بھی میں راستہ بتاتا ہوں کہا پھر کیا کرنا کہا نام نہیں لے نا اللہ ہم خود سے آنتا اوان مال اللہ متوجہ تھا نگامی یہ معصوم نے چودہ سو سال پہلے دونوں طریقے بتایا کیوں اس لیے بتایا کہ واجبات پر عمل کر لینا واجبات سے اپنا کو فراد نہ کرنا کہ میں کیا کرتا حالات ٹھیک نہیں تھے حالات ٹھیک تب نہیں تھے نا جب نام لینے کی پرشانی تھی بغیر نام لیے بھی تو نفرت کی جا سکتی ہے اب محسوس کے لیے دو چیزیں ہیں تبلہ اور تبرہ شہزادی کونن کی ذات تو سمجھیں گے جانے گا کل میں نے بتایا تھا کہ رحمت سے محروم ہو جاتے شہزادی نے بتایا رحمت سے محروم کون ہے معصوم کا حال عمل حجت بنتا ہے شریعت بن جاتا ہے وہ توجہ نہیں گا دو چیزیں تبلہ اور تبرہ لیکن دونوں میں فرق ہے فرق کیا ہے تبلہ ممکن ہے کہ انسان کر رہا ہے لیکن پھر بھی منافق بھی ہو سکتا ہے تبلہ تبلہ کیونہی کیا ہے اللہ رسول اور حلیٰ ویسے محبت کرنا یہی ہے نا لیکن پھر بھی ممکن ہے کہ انسان منافق ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے منافق آپ کو بیکل ایک سامنے کی مثال دے دو پیغمبر اکرم حضرت محمد ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد محمد پیغمبر ہے پیغمبر ہے گھاٹی سے گزار رہے ہیں اللہ رسول سے جو محبت کرنے والا ہو اسے کہا کہتے ہیں محبت کرنے والا تولہ کر رہا ہے وہ توجہ دے گا پیغمبر ہے گھاٹی سے گزار رہا ناکے پر بیٹے ہوئے ہیں ناکے پر ناکے کی مہار ہوزیفہ یمانی کے ہاتھ میں اور پیچھے جاویر ابن عبداللہ انساری کچھ لوگ ہیں ایک بلندی پر کھڑے جو کھڑے ہیں وہ بھی بلندو بالا لوگ ہیں دیکھئے اتنا تو اشارہ کام از کام سمجھ ہی لینا چاہیے کہتے ہیں کہ مومن ہوشیار ہوتا ہے ہوشیاری کی مثال مجلسی میں سمجھ میں ہمیں آتی ہے کہ ہم بولے کچھ نا بھائی سمجھے کچھ نہیں بھائی سمجھے جو ہم سمجھا رہے ہیں سباہ ناکے پر محمد وادی محمد وادی محمد کچھ لوگ کھڑے ہیں ارادہ کیا پتہ ہے ارادہ یہ ہے کہ وہاں سے بلندی سے پتھر کو لڑکائیں گے نتیجہ یہ ہوگا ناکہ بھڑکے گا اور جب ناکہ بھڑکے گا تو پیغمبر گریں گے اور جب پیغمبر گریں گے تو سارا مسئلہ ختم نہ پیغمبر نہ پیغمبر کا اسلام جیسے ہی وادی کے دھاتی کے قریب رات کا وقت تھا بغیر کسی موسم کے اللہ نے آسمان پر بجلی چمکائے جیسے بجلی چمکائے تو اللہ کے رسول نے حضیفہ سے فرمایا حضیفہ اس چمکتی ہوئے بجلی میں ان چہروں کو پہچان لو سباہ اللہ ان چمکتے ہوئے بجلی میں ان چہروں کو پہچان لو کہ کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں سباہ اللہ تو بھائی اللہ رسول سے محبت تو کر رہے تھے لیکن ارادہ تھا کہ پیغمبر کا خاتمہ کر دیا جا پیغمبر کو شہید کر دیا جا گھاٹی کی نظر کر دیا جا اب یہ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ بجلی اس لیے چمکی جملے کی قدر کریے گا بجلی اس لیے چمکی تھی تاکہ پیغمبر پہچان لے عزید آنے گرامی بجلی اس لیے نہیں چمکی تھی کہ پیغمبر پہچان لے بلکہ بجلی اس لیے چمکی تھی کہ وہ لوگ سمجھ لیں کہ پہچان لیے گئے وہ لوگ سمجھ لیں کہ پہچان لیے گئے اس لیے کہ ان کو پہچاننے کے لیے پیغمبر بجلی کی چمک کا موتاج نہیں ہے جس کا وسی ستر نسلوں کا عمرتہ ہو سلوات پہلے پر محمد و علی محمد ایک اور سلوات پہلے پر محمد و علی محمد تبا اللہ سمجھ گا ہے کہ تبا اللہ ہونے کے بعد ممکن ہے کہ نفاق کے جراسیم رہ جائیں منافقت رہ جائے لیکن اس کیا الڈا براعت میں کیا ہے براعت ممکن ہی نہیں ہے کہ منافق کرے اس لیے شیعیت کی پہچان تبا اللہ نہیں بتائی گئی ہے براعت بتائی گئی ہے کہ بیزار تم کتنا تم ان لوگوں سے علاہدہ کتنا ہو تم ان لوگوں سے جدہ کتنا ہو متوچھ رہے گا قرآن نے کری ایک مقام پر سورہ بقرہ کے اندھے کہ جی وہ غریب آیت اللہ نازل کرتا ہے وہ توجھ رہی گا خدا ونزادم سورہ بقرہ میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو میری طرف سے نازل ہوا وہ لوگ اس حق کو چھپاتے ہیں وہ لوگ جو میری طرف سے نازل ہوا ہے جو میں نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا ہے اس حق کو لوگ چھپاتے ہیں اور جو لوگ ہمارے نازل کی ہوئے حق کو چھپاتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لانت ہے بھائی اس ایک آیت سے کم از کم اتنا تو سمجھ ہی لینا چاہیے کہ جب اللہ کی نگاہ میں حق کو چھپانے والا لانت اللہ ہے تو حق کو چھیننے والا حق کے زہرہ کو چھیننے والا حق کے اہلِ بیت کو غصر کرنے والا چھپانے والا تو ممکن تھا کہ کبھی رات کھول بھی دیتا لیکن چھپانے والا اللہ نے کہتے ہیں کہ یہ لانت ہے کیوں اس لئے کہ ہمارے طرف کے نازل کیوں یہ حق کو یہ چھپاتے ہیں تو چھپانے والا لانت اللہ ہے تو چھیننے والا کیا ہوگا بڑی مشکل مسئلہ یہ ہے تیکھیں اللہ نے کہنا ہے میری کوئی بھی گفتگو قرآن سے حق نہیں ہے بھائی حدیث ہوتی ہے روایت ہوتی ہے تو کہہ سکتے تھے یہ شیعہ یہ سننی کتاب کا مسئلہ یہ تو قرآن ہے بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ یہ ساری قرآن کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد بھی کہا جاتا ہے کہ صحابہ پیغمبر کو برا نہیں کہنا چاہیے اور صحابہ پیغمبر کو برا نہیں کہنا چاہیے کہ کیوں کہ اس لئے کہ وہ صحابہ پیغمبر ہے ہم نے کہا نہیں کہتا ہوں میں لیکن یہ ہماری شرط ہے کہ کیا ہم نے کہا قرآن سے ان آیتوں کو نکال دو کہ جہاں پر اللہ نے صحابہ کو دو حصوں میں ڈیوائید کیا ہے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے کہا قرآن نے کہا پہ لکھا ہے ہم نے کہا قرآن خود کہہ رہا ہے اسحاب نار و اسحاب الجنہ کچھ صحابی وہ ہیں جو جہنمی ہیں کچھ صحابی وہ ہیں جو جنتی ہیں ہم تو سب بورا کہہ رہے ہیں اللہ جہنمی کہہ رہا ہے ایک صلوات پاندبل محمد واعلی محمد اتنا یادہ کے جنہے ہیں یہ گرامی قسم قدا کی ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن راہ روی میں پڑھ لینا و یاد کر لینا کا نام نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کے اوپر انسان کی نگاہیں ہونی چاہیے انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے انسان تن باتوں کو سوچنا چاہیے کہ اہلِ بیت اتحار علیہ السلام اللہ کی نگاہ میں کیا تھے اور مسلمانوں نے انہیں کیا بنانے کی کوشش کی اور مدد مقابل والوں کو کیا سے کیا بنا دیا ہے یا نہیں آپ اس بات کو محسوس کریں گے قرآن ڈائیٹ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو ان لوگوں کو ڈائیٹ کہہ رہا ہے یہ لوگ حق چھیننے والے ہیں انہوں نے حق کو چھین دیا ہے شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ آئین بات پہل گئی تو کل انشاءاللہ ہی سے شروع کر دوں گا باتوں کو محسوس کریں گا جانے کرامی شہزادی کونے کو خدا بند عالم نے اپنی طرف سے فیدر دیا تھا دیکھیں میں نے کتنے احتیاط سے جملہ بولا ہے اللہ کے رسول نے نہیں دیا ہے اللہ نے دیا ہے شریعت میں کچھ میراسوں کے مسائل ہیں پروپٹیز کے ملکیتوں کے مسائل ہیں اس زمانے کے جو مسائل تھے اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ چیزیں جو گھوڑے دوڑا کر کے جنگ و جدال کر کے جہاد کر کے قتل و غارتگری کر کے شہادت کرنے کے بعد اسلام کو فتح ہو جانے کے بعد ملتا تو اسے کہاتے تھے بیت المال اور قرآن کہہ رہا ہے جہاں پہ بھوڑے نہ دوڑا جائیں جہاں جنگ و جدال نہ ہو جہاں پہ قتل و غارتگری نہ ہو جہاں پہ خون نہ بہایا جائے جہاں بھوڑے نہ دوڑا جائیں اب اگر کوئی چیز پیغمبر کو دی جا رہی ہے تو اس کا نام بیت المال نہیں ہے وہ پیغمبر کی ملکیت ہے خیبر فتح ہوا فیدر کے اوپر میں نے پورا یہاں پہ خطبہ فیدر پڑھا ایسی آیام فاتح نے کیسے رہی کے اوپر لیکن مجھے خطبہ فیدر نہیں پانا صرف اسی فیدر سمجھا رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں حق ازارہ کیا مصولت تھا تاریب بتا رہی جب خیبر فتح ہو گیا تو خیبر میں کوئی معمولی یہودی نہیں تھا مرحب تھا انتر تھا حارس تھے قلعہ کموز تھا جب بڑے بڑے یہودیوں نے دیکھا یہ سب ختم ہو گیا تو ہم کیا بچے تو فیدر کے یہودیوں نے کہا مجھے جنگ و جدال نہیں کرنا ہم آپ کو اتنے حصے کی زمین اور باغات دے دیتے ہیں متوجہ دے گا چودہ سو سال پہلے اب آگ کی تاریب میں سوچی کس کی پروپٹی کیا ہوگی ملکت کیا ہوگی چودہ سو سال پہلے جو فیدر پیغمبر اکرم کو بغیر جنگ و جدال بغیر قتل و غارت گری کے ملا تھا جہاں پہ گھوڑے نہیں دوڑائی گئے تھے اس فیدر کی قیبت ستر ہزار مسقال سونے کی سالانہ آمدنی تھی کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے یہ آج اگر آپ سوچیں نا تو عربوں میں جاتی پروپٹی عربوں کھربوں میں جاتی یہ پروپٹی ستر ہزار مسقال سونے کی ملکیت تھی پیغمبر کے پاس آگیا پیغمبر نے لے لیا ہی بنامہ ہو گیا پیغمبر نے تحریر لے لی سارے انجریمنٹ ہو گیا دستاویز تیار ہو گیا ابھی پیغمبر کے پاس دستاویز آیا ہے تاکہ اللہ نے جبریل کو بھیج دیا آیت ناظر کی وَعَاتِذَلْ قُرْبَ حَقْقُهُ اے میرے پیغمبر قربہ کا اس کا حق دے دیجئے کہا کیا دینا ہے کہا وہی فیدک دے دیجئے تاریخ کے جملے یہ ہیں جو فیدک پیغمبر نے زہرہ کو بلا کر کے دیا تو صرف دیا نہیں حیبہ نامہ لکھا حیبہ نامہ لکھا اور حیبہ نامہ لکھنے کہ بس شہزادی کونے سے پیغمبر نے جملہ فرمایا بیٹی جائیے جا کر کے اپنے آدمیوں کو بھیج دیجئے تاکہ میری زندگی میں فیدک پر قبضہ ہو جائے تین سال تک پیغمبر کی زندگی سے لے کر پیغمبر کی شہادت تک میں تین سال تک فیدک کے اوپر زہرہ کا قبضہ تھا کس کا قبضہ تھا زہرہ کا قبضہ تھا عزیز آنے گرامی تین سال کی آمد نہیں آتی تھی ستر ہزار مسکال سونا آتا تھا اتنی بڑی پروپٹی تھی اتنی بڑی ملکیٹ سب کچھ آتا تھا کیا کرتی زہرہ اچھے چھے نباز پہنتے آلی شان مکان بنوا لیتے بہت کچھ پروپٹی خودالق سے تیار کر لیتے لیکن روایت بطاری آتا تھا غریب کو دے دو مسکین کو دے دو بیواؤں کو دے دو محتاجوں کو دے دو ضربت وندوں کو دے دو جو ستر ہزار مسکال سونے کی سالانہ آمدنی کی مالکہ تھی اس کی جوتی میں ویسے ہی پیوند رہے چادر میں ویسے ہی پیوند رہے متوجہ نگازانے کرامی پیغمبر کے زمانے میں قبضہ ہوا تاریخ کا یعجیب و غریب مقتمہ ہے کہ جس کا قبضہ کا اسی سے گواہ مانگا جاتا تھا ہائے 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 ہوتا یہ ہے کہ جسے قبضہ لینا ہو گواہ وہ لے تین سال تک زہرہ کا قبضہ ہے مانگا ہی سے کواہ جا رہا ہے اب مسئلہ یہ کہاں جاتا ہے کہ جب زہرہ گئی تھی فیدک لینے کے لیے تو ان کو تو پتہ تھا کہ فیدک نہیں ملے گا تو مانگنے کے لیے گئی کیوں وہ تو عالمہ تھی وہ تو مانسومہ تھی انہیں جانا نہیں چاہیے تھا لینے کے لیے پتہ تھا کہ پیٹھنے کے لیے کہاں نہیں جائے گا کھڑے ہو کے خدوا دینا پڑے گا آپ کے ضرمت کیا تھی مانگنے کی متوچھ رہے گا اتنا یاد رکھئے ہمیشہ مانگنے کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ مل جائے گا سوال اللہ سوال اللہ میں نے ان جملوں کو ہاتھ نہیں لگا جو یہاں میں پڑھ چکا ہوں اس بات کو آپ محسوس کریے میرے نے بہت مشکل مسئلہ ہے کہ جو پڑھ چکا ہوں جس ٹوپک پر اسی کو ہاتھ لگائے ہوئے ہو ہمیشہ مانگا اس لیے نہیں چاہتا کہ مل جائے گا کہ پھر مکیون بھاگا جاتا ہے کہ جس کا چھینہ گیا اگر وہ آوازیں احتجاز نہ پلند کرے تو غصب کرنے والا سمجھتا ہے ہمارا حق تھا چھیننے والا سمجھتا ہے ہمارا حق تھا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ بی بی زہرہ بتانا چاہ رہی تھی دنیا والا یاد رکھو تین سال تک میرے قبضے میں تین سال کی احمدنی کی مالکہ میں رہی قبضہ اس نے کیا ہے کہ وہ بھی مجھ سے مانگ رہا ہے پروپ بھی مجھ سے مانگ رہا آیتیں بھی میں پیش کر رہی ہوں مسئلہ ہمارا پیش کرنا نہیں ہے میں دنیا کے سامنے سے اس کے اوپر سے نقاب ہتانا چاہ رہی ہوں دنیا والا یاد رکھ لو یہ ہمارے مقابلے میں حدیث پیش کر رہا ہے کہا لیکن ہوتا حسبولہ کتاب اللہ میں قرآن پیش کر رہی ہوں یہ حدیث پیش کر رہا ہے میں کلے ایمان پیش کر رہی ہوں یہ لا وارث حدیث پیش کر رہا ہے کہا جاتا ہے جب پتا تا نہیں ملے گا تو مانگا کیوں متوجہ نہیں جملے کی قدر کریے گا معلوم تا نہیں ملے گا تو مانگا کیوں مانگنہ ہی نہیں چاہیے تھا اپنی عزت نفس کا خیال رکھتی اپنی کرم کا خیال رکھتی خاموش رہتی ضرورت کیا تھی سوال کرنے کی ضرورت کیا تھی مو کھولنے کی کیا ضرورت ہی مانگنے کی پتا تا ظلیل ہے نہیں دے گا کیا ضرورت ہی سوال کرنے کی متوجہ نہیں جملے گا اگر مسئلہ یہی ہے تو یہ بات یہی نہیں رہی گی پیغمبر کو پتا تھا کلم و کاغذ نہیں ملے گا مانگا کیوں پیغمبر کو بھی تو پتا تھا کہ کلم و کاغذ نہیں ملے گا مانگا کیوں کہا اس میں مسئلہت تھی ہم نے کہا مسئلہت نہیں تھی وہاں حکمت نبوت تھی یہاں حکمت عزمت زہرہ نے مانگا اس لیے تاکہ غازی پہچان لیے جائے پیغمبر نے مانگا اس لیے تاکہ منافی پہچان لیے جائے عزیز آنیمی غور فرما رہا شہزادی ہے کونے نے مانگا اس لیے تاکہ غاسی پہچان لیے جائے پرغمبر نے مانگا اس لیے تاکہ منافی پہچان لیے جائے ہمیشہ اس لیے نہیں مانگا جاتا کہ مل ہی جائے گا بہت سارے مانگنے کے پیچھے بہت سارے راج پوشیدہ ہوتے متوجہ لیے جائے گا فیدہ کس مسئلے کا نام ہے فیدہ کس مسئلے کا نام ہے کہ جس پر اتنے زیادہ مناظرے ہوئے ہیں حق زہرہ کے اوپر شہزادی کی ملکیت کے اوپر اتنے زیادہ مناظروں پر شاید ہماری نگاہ میں کسی اور ٹاپی پہ اتنا مناظرہ نہیں ہوا شاید کسی اور ٹاپی پہ یا تو خلافت پہ مناظرے ہوئے ہیں یا امامت پہ مناظرہ ہوئے ہیں یا خلیفہ بلاق فاصل پہ مناظرہ ہوئے ہیں یا حق زہرہ پر مناظرہ ہوئے ہیں ایک بہت بڑے عالم بھوز رہے ہیں انہوں نے کہا میں اکثر اور بیستہ ذکر کیا کرتا ہوں مجلیسوں میں اللہ میں اسماعیل دیوبندی اللہ میں اسماعیل دیوبندی سندھ کے رہنے والے تھے دیوبند کے فارغ تھے ایک زمانے پہلے کی بات ہے اور اس کے بعد وہ شیعہ ہوئے اور شیعہ ہو جانے کے بعد فیدک سمجھی گرزانِ قرامی فیدک پہ کتنے مناظرہ ہیں کیا کیا چالیس تعمال کی گئی ہیں اس لیے تاکی فیدک کا قبضہ ان کا برقرار رہ جائے کسی بھی طریقے سے یہ بھول بیٹی کہ زہرہ کا دل کتنا دکھتا ہے متوجہ لے گا ایک جگہ پر اللہ میں اسماعیل دیوبندی اللہ میں کانوں خطاب کر رہے تھے خطابت میں تقریر کرنے میں جو تقریر کر رہے تھے جو ملیس پڑھ رہتے وہاں پہ ان کا ٹاپک جو تھا وہ جو گفتگو کر رہے تھے وہ فضائلِ علی کر رہے تھے اپنے انداز میں ایک علیہ کی ان کا انداز تھا اپنے انداز میں فضیلت علی بیان کر رہے تھے فضائلت علی بیان کرتے کرتے جملے کی قدر کریا جانے کرامی یک کا یک فضائل بیان کرتے کرتے اوہر تک پہنچ گئے جب اوہر نے پہنچ گئے تو انہوں نے کہا جبریل کا قصیدہ آیا لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذل فقار اور ذل فقار نازل ہوئی ذل فقار آسمان سے نازل ہوئی علیہ کی جب تلوار ٹوڑ گئی تھی تو اللہ نے وہاں سے تلوار بھیجی وہ تقریر کر رہے تھے ایک شخص کھڑا ہوا اس لئے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہا کیا نہیں سانتی کہا کیا وہاں آرش پر لوہے کا کار کھانا ہے لوہے کا کار کھانا ہے جو خدا بند عالم نے وہاں سے لوہے کی تلوار بھیج دی جبکہ تلوار بنانے کے لیے آپ کی ضرورت پڑتی ہے آرش پر آپ کہاں تھی بھائی جہنم تو ہے لیکن خلیان دیگی کتنا انکار کیا گیا ایک ذل فقار کا انکار کرنے کے لیے جہنم کا انکار کہا کیا وہاں پہ لوہے کا کار کھانا تھوڑی جو تلوار نازل ہو جائے گی کہا یہ عظیب و غریب تم نے بنا رکھی یہ فضیلتیں یہ فضیلتیں کوئی مقصد نہیں کوئی مارکز نہیں کوئی ممبا نہیں کوئی میار نہیں کچھ نہیں یہ تمہاری بنا ہی فضیلتیں متوجہ لگا اس ملد بندی نے رکھو موڑا کہا رکھو قرآن پڑھے ہو کہا ہاں قرآن پڑھا ہے کہ یہ بتو قرآن کریم میں ان آیتوں کو جانتے ہو کہا کون سی ہے کہا جہاں پر اللہ نے قوم موسیٰ کیلئے یہ کہا ہے کہ میں تمہاری یہ منہ و سلوہ نازل کروں گا بھونے ہوئے پرندوں کی دشیں نازل کروں گا کھانے آسمان سے نازل کروں گا اور وہاں سے کھانا نازل ہوا یا نہیں ہوا کہا کہ ہاں نازل ہوا کہا وہ بے وقوم اتنا بتا جو خدا وند عالم وہاں پر کھانے کی دیر چڑھا سکتا ہے سلام آدھا محمد و آل محمد اللہ سیدہ محمد و آل محمد غط ممائن جانے گرامی بہتر بات چجھا کی چلے جی کہا کہ اچھا بہت کچھ ہوگا فیدہ فی نگا جانے گرامی منعزہ سنے اللہ میں اسماعیل دیباندی کا اللہ میں اسماعیل دیباندی سے ایک شخص نے جب ہوئی جملہ کا اسماعیل دیباندی یہ بتو تمہارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر زندہ ہے ہے یا نہیں پیغمبر زندہ ہے کہاں پیغمبر زندہ ہے کہ یہ بتو جب پیغمبر زندہ ہے تو پھر ان کی زندگی سے ویراست کا کیا تعلق کی پیغمبر نے ویراست باٹھی پیغمبر نے ویراست تقسیم کی ظاہر سی باتیں ویراست مردوں کی بڑھتی ہے مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے مرنے کے بعد باٹھی جاتی ہے اور جب تمہارا عقیدہ یہ پیغمبر زندہ ہے تو زندگی میں میراست بٹنے کا کیا مسئلہ ہے آپ اسماعیل دیباندی دو رکھ پر ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر وفات ہو گئی پیغمبر مر گئے تو اپنا عقیدہ خطرے میں اور اگر کہتے ہیں میراست نہیں بٹھی تو فیدہ خطرے میں کہاں اچھا کہہ دیئے بس سیدھا سیدھا جواب دے دو پیغمبر زندہ ہے یا نہیں زندہ اگر پیغمبر تمہارے عقیدے کے مجھدی زندہ ہیں تو فیدہ کی ویراست کا کوئی مسئلہ نہیں اور اگر کہتے ہیں کہ پیغمبر مر گئے تو تمہارے عقیدے کی کوئی خبر نہیں ایک مطلب تاری پتہ اسمائل دیباندی نے کجیب و غریب جملہ کا تیرے اسی سوال نے تجھے مناظرے میں ہرا دیا تیرے اسی سوال نے تجھے مناظرے میں ہرا دیا چھتے امام میں کجیب و غریب جملہ اشارت فرماتے قسم کھولے گی دیکھئے یہ عالی والوں کے اوپر عجیب اہل بیت کی پسپنائی ہے کہتے ہیں کہ جب تم گونگے ہو جاؤ گے تو ہم تمہاری زبان بن جائیں گے جب تمہارے پر جواب نہیں ہوگا تو ہم جواب بن جائیں گے ہم تمہاری الہام کریں گے ہم تمہاری پسپنائی کریں گے اب دو راختے پر پڑے گی سمیدے بندی اگر کہتے ہیں مر گئے عقیدہ خطرے میں کہیں نہیں مرے فیدہ خطرے میں حق زہرہ خطرے میں کہیں تو کیا کرسپنائی بندی ایک مطلع دے بندی نہیں ہے جملہ کا تیرے اسی سوال نے تجھے مناظرے میں ہرا دیا کہا کیسے کہا بھائی جب زندوں کی وراست نہیں بڑھتی تو زندوں کا خلیفہ بھی تو نہیں ہوا کرتا اللہ سبحان اللہ اسلام آمد بار محمد و علی محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد علی محمد سبحان اللہ عزیز آمد بھی غور فرمانا تینوں خلافتیں اپنے آپ بات ہی لوگ ہیں اس کے سوال سے یہ اللہ کا ایک عجیب و غریب کرم ہے اہل پیت کے چانے والوں کے اوپر محصوم کی پشت پناہی ہے آپ اس بات کو سوچئے زہرہ کو حق نہیں ملا تھا حق سے محروم کر دی گئی تھی زہرہ اچھا یہ بتائیے جناب زہرہ کا حق چھین لیا گیا فیتک نہیں دیا گیا فیتک سے محروم کر دیا گیا تو یہ جو سلسلہ رہا ہے یہ تین دور تک رہا نا تین دور تک رہا چوتھے دور میں مولا علی تھے لیکن بات سمجھ نہیں ہے پوچھ لیجئے گا کتاب کا نام ہے فضائل زہرہ مناقبہ ان سے یہ ہو رہا اس میں غالباً چھ اور ساتھ جواب دیے گا ہے کہ علی نے اپنی خلافت زاہری میں فیدک پر قبضہ کیوں نہیں کیا پہلے نے قبضہ کر لیا تھا سلسلہ دوسرے پر آئے اس نے قبضہ کر لیا سلسلہ کسی نے پر آیا اس نے بنی امیہ اور حوالے گا مروان کو دی دیا گفت کر دیا یہ تاریخ فیدک ہے تو مولا کو جنبیلی خلافت جس طریقے سے لوگ آئے بیعت کی تو جب مولا کے پاس خلافت آگئے تو کیا مولا فیدک پر قبضہ نہیں کر سکتے تھے تاریخہ تو یہ تھا نا جو خلیفہ ہوتا تھا وہ فیدک پر قبضہ کرتا تھا مولا نے خلافت ملنے کے بعد بھی فیدک پر قبضہ نہیں کیا اور یہ سوال سیف اور سیف اہل سنت علماء کی درسے نہیں ہے اپنے شریعہ پر آدران کی درسے بھی ہوتا ہے کہ آخر علی کو جب خلافت زاہری ملی تھی تو علی نے فیدک پر قبضہ کیوں نہیں کیا جو چھے ساتھ جواب دیے گئے منتمام جوابوں کو نہیں پتہ ایک جواب پڑھ رہا ہوں جو خود مولا علی نے جواب دیا مولا علی سے جب پوچھا کیسے نہیں یا علی جب آپ کو خلافت زاہری بھی لے گئی ہے تو آپ فیدک پر قبضہ کیوں نہیں کر لیتے مولا کا جواب سنیں گے مولا نے فرمایا میں چاہتا تو فیدک پر قبضہ کر لیتا کہ کیوں نہیں کیا کہ جب بطول نے فیدک کا مقدمہ قائم کیا فیدک کا مطالبہ کیا تو حاکم نے تک سے بیٹے بیٹے جملہ کہا مجھے پتہ ہے زہرہ یہ حق نہیں مانگ رہی تھی اگر علی نے ان کو آگے نہ پڑھائے ہوتا اس لیے کہ علی جانتے ہیں کہ فیدک سے علی فائدہ کتنا اٹھائیں گے آج میں سوش کریئے گا علی فیدک سے کتنا فائدہ اٹھائیں گے میں نے اسی لیے فیدک کا قبضہ نہیں کیا دنیا والوں یاد رکھ لو فیدک چھین کر کے حکومت کا نار ہے فیدک چھوڑ کر کے حکومت کا نار ہوا جاستا ہے ایک سروار پہ لے بر محمد والے محمد اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی تاکہ سامان میں آجا کہ علی کا فیدک سے کوئی فائدہ نہیں تھا جب ستر ہزار مسکال سونے آتے تھے تو بھی علی وہی پیون لگا لباس پہنتا تھا وہی بطول پیون لگی چادر بڑتی تھی میں نے کبھی فیدک سے قبضہ فائدہ نہیں اٹھایا عزیز آنے گھرامی جب علی کو حق نہیں دیا گیا ہاں زہرہ کو فیدک نہیں دیا گیا بی بی نہیں خدبہ دیا ہے خدبہ فیدک پورا مشروع مارو خدبہ ہے پہلے پہت ان خدبہ کو یاد کراتے تھے اپنے بچوں کو خدبہ دے دیا گوا پیش کر دیئے قرآن کی آیات پیش کر دی پھر بھی جب فیدک نہیں ملا دیکھیں ہمیں ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں ایک روایت پڑھ رہا ہوں اس روایت کو سمجھنا آپ کا کام میری مجبوری یہ ہے کہ میں نام نہیں دی سکتا بی بی نے آیات پڑھی تھی بی بی نے دوا دیئے تھے اہلے بیٹ کو امی ایمن کو اس کے بعد سامنے والے نے کہا اچھا اگر آپ ہی کا قبضہ تھا تو رسول نے کچھ لیٹھ کے دیا ہوگا کہاں کل آئیے وہ تحریر دیکھیں دیا ایک کو دیا دوسرے نے چھینہ اور چھیننے کے بعد تحریر کو پھار دیا تاریخ میں دو مرتبہ تحریر پیغمبر پھاری گئی ہے ایک اس وقت جب پیغمبر نے قیسر کسرہ کو شاہ ایران کو دعوتی سلام دیا تھا تو خط لکھ کر یہ دیا تھا جب شاہ ایران کا وہ تحریر پہنچی تو اس نے پیغمبر کی نبوت کا مزاق اڑھائے اور مزاق اڑھانے کے بعد پیغمبر کے خط کو پھار دیا قاسد واپس آیا شاہ ایران سے کے پاس سے پیغمبر نے پوچھے کیا ہوا دیکھیں میں پڑھا رہا ہوں سمجھنا آپ کا کام ہے پیغمبر نے پوچھا کیا ہوا کہاں میں نے خط دیا تو اس نے مزاق اڑھائے اور مزاق اڑھانے کے بعد پھار دیا پیغمبر نے بددوہ دی میرے معبود جس تعلیم کے سے اس نے میری قیریر کو پھارا تو اس کے شکم کو پھار تو اس کے شکم کو پھار روایت کے جملے تاریخ جاکہ دیکھیں شاہ ایران اسی وقت مرا جب اس کا شکم پھٹا تاریخ میں دوسری مرکبہ تحریر رسول مات در نبوی میں پھٹی زمان اللہ زمان اللہ جیسے ہی جس نے پھارا تھا زہرہ نے بابا کی پھٹی تحریر کو دیکھا ایک جملے کا میرے معبود جس نے میرے بابا کی تحریر کو پھارا ہے وہ اس وقت تک نہ مرے جانتک اس کا شکم نہ پھٹے عزیزان اگرامی طرح یاد ہے کہ اللہ کسی کی بددوہ قبول کرے یا نہ کرے یہ نمکن ہے زہرہ بددوہ کرے اور قبول نہ ہو سلام علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد اللہ 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 محمد وآل محمد ایک آخر سالوات پر آدھے پر محمد وآل محمد اللہ 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 محمد حضر حضر محمد بحث مباحثہ ہو رہا ہے اس پر کھڑے رہنے کا اثر یہ ہوا کہ بی بی کے پیر میں ورم آ گیا تھا پیر میں سوجن آ گیا تھا اچھا پسیلیاں پہلے ٹوٹ چکی تھی سینہ پہلے سے زخمی تھا شانہ پہلے سے زخمی تھا کیا اللہ ایک دور میں ایک دور میں ہاں کی میں وقت میں جتنے بھی شہر کے لوگ رہنے والے تھے مسلمان ان سب کے شہریہ میں سے جو بیتو ماں کا حصہ مہینے میں پتتا تھا سب کا پوچھنا کچھ کم کر دیا گیا تھا مثال کہ کسی کو سو دین آر ملتا تھا تو کھا پچاس دین آر کسی کو تیس ملتا تھا کھا تو پندرہ دین آر سب کا کم ہو گیا تھا لیکن انفوز کا کم نہیں ہوا تھا مولا عزیز سے ایک شخص نے پوچھا مولا یہ پہلے مدینے کے جتنے بھی شہری ہیں سب کا شہریہ بیتو ماں سے جو ملتا ہے وظیفہ سب کا کم ہو گیا ہے مہینے کا انفوز کا کیوں نہیں کم ہوا مولا دھوتے دھوتے چوبلا ہے وہ نفوز کا اس لیے کم نہیں ہوا کہ یہ اس چیز کا سیلہ ہے جو اس نے بطول کے اوپر تازی آنا مانا تھا جو اس نے بطول کے اوپر تازی آنا مانا تھا دو عجیب ظلم ہوئے ہیں شہزادی کے اوپر دو عجیب ظلم ہیں ایک جو خونفوز نے تازی آنا مانا رہا ہے اور ایک بتا ہے کیا ملعون نے ملعون نے جو تلوار کا دستہ ہوتا نا جو تلوار ہاتھ پر پکڑی جاتی جو دستہ ہوتا ہے اس تلوار کے دستے سے شکم اتھار پر ایسا وار کیا تھا بی بی تڑپ گئی تھی شہزادی کونین تڑپ گئی تھی بے چین ہو گئی تھی چیخ مار دی تھی میں قسم خدا کی جملہ کہہ رہا ہوں یہ میری مائے بہنیں بیٹی ہیں اس بات کو آرام سے سمجھیں یہ جو بتایا نا میں نے مصیبت کی شکم پر تلوار کا کندہ مارا تھا دستہ مارا تھا اس چیز کو کوئی مرد نہیں سمجھ سکتا وہی میری بہن سمجھ سکتی ہے وہی مان سمجھ سکتی جس کے شکم میں بچہ ہو اور ایک ضرب لگا دی جائے یہ چیز کوئی سمجھے گا آیت اللہ شیخ وحید خلاصانی ایران میں ہیں موجود ہیں اللہ ان کو لمبی ہونگا عطا فرما انہوں نے بھی اس واقعے کو پڑھا ہے اور میں نے بھی ایک کتاب میں واقعہ پڑھا یہ کتاب واقعہ کتاب میرے پاس موجود ہیں یہاں پر دو چیزوں کے اس لئے حوال دے ایک کتاب کو اور ایک مہتمر عالم کا حوالہ دے رہا ہوں شیخ وحید خلاصانی کا دیکھیں میں بول نہیں پاؤں گا اشارہ کروں گا آپ سمجھئے گا ایک لمبی کے لئے آپ مجھے دیکھ لو بی بی پہ جلتا ہوا دروازہ گی رہا لوہے کی میخیں سینے میں پیوس ہو گئے دیکھیں کہتے ہیں مسائل میں سر جھکا لینا چاہیے آپ ایک لمبی کے لئے مجھے دیکھو میں پڑھ نہیں پاؤں ہوں قسم خدا جی میں نہیں پڑھ سکتا ہوں جملے کو جو میں نے شیخ وحید خلاصانی سے سنا ہے اور جو میں نے خود کتاب میں پڑھا ہے قسم خود ہے کہ ممبر پہ بائکا ہوں جس میں پڑھ رہا تھا کتاب میں سٹاروں قطار میں پڑھتے پڑھتے رہا تھا کہ جو مصیبت جو بتا رہا ہوں میں پڑھ دی پا ہوں اسی بتا رہا ہوں آپ کو اشارہ کروں کہ سمجھ لیا آپ ہوں چلتا ہوا دروازہ گیر گیا ایک لمحہ مجھے دیکھ لو چلتا ہوا دروازہ گیرا لوہے کی نیخے سینے میں پیوس ہوئی اشکیہ دور رہا ہے گھر کے اندر آ رہا ہے بیٹی اٹھنا چاہ رہی ہے فلفز لے تازیانہ مارا ایک لفتہ مارا جو شکہ میں اتھر میں مارا اس کے بعد اس کے بعد کی تاوڑا جب منظر آرہ داروں کا سر خدا کی اللہ اکبر روایت کے جملے ہیں کہ شہزادی پھر بھی ہمت کر رہی تھی کہ اٹھے ایک ملون آگے پڑھا اور پڑھنے کے بعد اپنا دستے پر اپنا دستے پر اپنا ہاتھ جیسے ہی لکھ سارے سہروں ازاد داروں میں نے پتا دیا آپ نے سون لیا چودہ سو سال بات آپ سن رہے ہو تو آپ اتنا کی یقل ہے ہو سہر سوچو حسد کھڑا تھا وہ سہل پڑے پیر سہلوں میں پڑی تھی علی خرید مجھے نہیں بتا کچھ مکر پڑ گیا گزری اجرکمالاللہ اجرکمالاللہ ازاد داروں سلو قیامت کی مصیبت ہے قیامت کی مصیبت ہے یہ بڑی حاسی پہ پہلی خانون ہے جس کے ساتھ ظالم لیے جورت کی ہے ازاد داروں یہی سے جو سلسلہ شروعا لے تو وہ کربلا سے لے کر شام تک چلا ہے جو تانزیانے پہ تانزیانے مارے جا رہتے ہیں دورے پہ دورے لگا جا رہتے ہیں صاحبِ الواجل احضان صاحبِ الواجل احضان کہتے ہیں کہ تاریخ میں تاریخ آدم و عرب میں سیپ اور سی پانچ ایسے گزرے ہیں رونے والے کہ ان سے زیادہ کسی نے گریہ نہیں کیا پس ازاد کرو بھلی تمام ہو گئے آپ نے بہت گریہ کیا اللہ شہزادی کون ان کے صدقے میں جزا عطا فرمائے ان رونے والی آنکھوں پہ رحمت میں حاصل کریں اس وقت دعا کرو جب روتی ہوئی آنکھوں سے روتی ہوئی سوالوں سے جب دعا ہوتی تو دعا احضان ہی ہوتی اللہ سب کی ساری دعا کو قبول کریں صاحبِ الواجل احضان کہتے ہیں سب سے زیادہ پانچ لوگوں نے گریہ کیا ہے جب سے کل کوئی کا قوم سب سے زیادہ آدم نے گریہ کیا اس کے علاوہ جنابِ یاکوم نے کیا اس کے بعد جنابِ یوسیب نے کیا اُس کے بعد کرولہ کے بعد سیدھ سجادہ نے کیا اور سب سے زیادہ گریہ شہزادی ایک کون نے انہیں کیا کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے ان پانچوں میں سب سے زیادہ کسی نے گریہ کیا کہا میری جنتہ سیدہ میری جنتہ سیدہ نے سامنے والے سائل نے کہا مولا بات سمجھ میں نہیں آئی کسی نے سانسو سال گریہ کیا اے میرے مولا آپ کی شہزادی میں سیم اور سی پچھتر دن گریہ کیا سیم اور سی پنچہ آنے جن گریہ کیا اور آپ کہہ رہے سب سے زیادہ گریہ کیا اے میرے مولا سمجھ میں نہیں آیا مولا نے جمعہ فرمایا اے بھائی تو نے مودتے گریہ دیکھا شدتے گریہ نہ دیکھا اے بھائی تو نے مودتے گریہ دیکھا شدتے گریہ نہیں دیکھا ارہ میری چندہ وہ گئے کہ جسے پہلی مرتبہ رونے پر پابستی لگائی گئی یا تو دین میں رو یا رات میں رو دین میں روتی ہیں ہمارے کاموں میں خلق پڑتا ہے راک میں روتی ہیں ہمارے آرام میں خلق پڑتا ہے علیہ آمی کمت کا بطول مدینے والوں نے ایسا ایسا کہاں ہے کہا علی ان سے کہہ دو اب بطول زیادہ دین زندہ نہیں رہے گی بس ایک کچھ نہیں مصیبت تو خبرداز کر لے علی نے جمعہ فرمایا نہیں اب دین میں بھی روئیے راک میں بھی روئیے کہاں پر رو کہاں میں بیتو الحضر ملو آ جاتا ہوں عزادہ داروں بیتو الحضر مل گیا دین میں وہاں جاتی ہے روتی ہیں رات ہوتی ہے گھر پر آتی ہے گریاں کرتی ہیں عزادہ داروں ریوائیت کے جملے ہیں ایک دن زہرہ نے کلی سے سوال کر لیا یا علی میں نے یہ سنا ہے میں نے یہ سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے علی نے سیٹو کھا کر کہا بطول بات ہی تنیل نہیں ہے کہ مجھے سلام نہیں کرتے بات یہاں سے آگے بڑھ گئی کہ کیا ہوا کہ اب ہم سلام کرتے ہیں تو کوئی مجھے جواب ہی نہیں دیتا اے بطول بات اے پیغمبر ہم اتنا غریب ہو گئے کہ اب ہم نے وہ نہیں دیا جاتا اب ہمارے سلاموں کا جواب نہیں بات اللہ سلام ک İyi بات صد Jenkins ٹ bona theoretically ہم sides